میرے برادرز ان سسٹرز ہم سب گوھر کریں کہ آج دنیاوی علم جو پیچھے ہیں مسلمان آج ایڈوکیشن میں پیچھے ہیں نالج حاصل کرنے میں پیچھے ہیں ان کا جذبہ پتہ نہیں کہاں گائب ہو جاتا ہے جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اللہ کی نشانیوں کے اوپر تم گوھر کرو تفکر کرو آج ہم اس چیز میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں انڈیا کی مثال لے لیجئے کہ سچر کمیٹی ریپورٹ کے مطابق اس کنٹری کے سب سے پچھڑے ورے طبقے سے بھی پیچھے مسلمانوں کا حال ہے ایڈوکیشن میں مسلمان ایڈوکیشن میں کیوں پیچھے ہیں کیوں ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں جس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ دشمن کو بھی ٹیچر بنا رہے ہیں وہ نبی کی امتی آج علم کے معاملے میں اتنا زیادہ پیچھے ہیں صرف دینی ہی نہیں دنیا بھی بھی دینی علم میں تو بالکل ہی جہالت ہے اور لوگ تو بولتے ہیں بھائی ہم جاہل ہی اچھے ہیں یہ بہت افسوس کی چیز ہے میرے برادرز ان سسٹرز حقیقت میں جہالت ایک بہت بری چیز ہے اسلام میں قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 67 ہے انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ آنام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 35 میں کہا ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا جہالت اسلام میں بہی چیز ہے علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے فرض ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم اس حدیث کو جمع کیا اس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سنت سے ہے میرے برادرزن سسٹرز بات یہاں یہ ہے کہ سب علم ہمارا علم ہے اب کوئی بچہ جب علم حاصل کر رہا ہے سکول میں کوئی سٹوڈنٹ کالج میں پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پڑھائی کے دن تو ختم ہو گئے تو آپ کہتے ہیں نہیں ختم ہوئے سیکھتے رہو اسلام نے سیکھنا سکھایا ہے ایڈوکیشن میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ نالج میں اپ ڈیٹ کرو کیا کر رہے ہو آپ کونسا کام کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو سیکھو اس بزنس میں کیا اور نالج حاصل کر سکتے ہیں سیکھو اسے حاصل کرو کیا ایسی کوئی ٹکنالوجی ہے کیا ایسی کوئی ٹکنیک ہے کیا کوئی مینجمنٹ مارکٹنگ کا کوئی میتھر آیا ہوا ہے ہر علم جو بینفیشل ہے نفع والا ہے ہمارا علم ہے ہاں اسلام کے قائدوں سے جو ٹکرائے گا جو قرآن و حدیث کے علم سے ٹکرائے گا جو علم ہمیں سکھائے گا کہ چیٹنگ کرو جو علم ہمیں سکھائے گا کہ جھوٹ بولو ہمارے اصولوں سے ٹکراتا ہے یہ ہمارا علم نہیں ہے یہ نفع والا علم نہیں ہے ہمیں نہیں چیٹنگ کرنے نہیں سیکھنا ہے چیٹنگ کے میتھرز نہیں سیکھنا ہے ہمیں اسلام سے جو چیز نہ ٹکرائے سب کچھ ہمارا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی سورہ سولہ آیت نمبر فارٹی تری اللہ تعالیٰ نے کہا فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا اور یہی آیت سورہ الانبیاء سورہ اکیس آیت نمبر سات میں بھی ہے می بھائیوں می بہنیں الفاظ پر گوھر کریے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف دینی معاملات میں جو علم والے ہیں ان سے پوچھو پتا چلا کہ ہر میٹر میں بزنس میں مارکٹنگ میں انجینئرنگ میں ٹکنالوجی میں ایجوکیشن میں کون ہے اس فیلڈ کا زیادہ ماہر کون ہے اس فیلڈ کا جاننے والا پوچھو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شفاء الائی اسوال کہ جہالت کا علاج تو سوال پوچھنا ہے پاس کرو پوچھو علم حاصل کرنے سے روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے حیاء آدمی بتانے نہیں چاہتا کہ مجھے نہیں معلوم ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے تقبر گھمن جس کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا گریٹ سمجھتا ہے بلے تو مجھے سکھاؤں گے تو دونوں چیزیں بری ہیں سیکھو حیاء دینی معاملات میں اچھی ہے لیکن علم حاصل کرنے کے مطالق اسلام نے یہی سکھایا کہ حیاء بیچ میں نہ آئے علم حاصل کرنے میں تو ایک انسان کو بتانے میں برا لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے ایسے نہیں بننا ہے پوچھو اس فیلڈ کے کون ماہرین ہے کون سے ایکسپرٹ ایڈوائز ہمیں مل سکتی ہے ہم وہاں سے حاصل کریں میرے برادرز ان سسٹرز تو یہاں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ جس کسی فیلڈ میں ہے ریلیجیسلی دینی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو بدر کی جنگ کی میں نے جو مثال بتائی اس سے یہ بات سابط شدہ ہے کہ وہ فیلڈ کا علم حاصل کرو وہ فیلڈ میں آگے بڑھو آپ کیا کر رہے ہو کون سے فیلڈ میں ہو آپ کوئی جواب کر رہے ہو پروفیشن میں ہو اب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو نالج حاصل کرو اس سے آگے کے فیلڈ کی نالج حاصل کرو آپ پیون ہو تو مینجر کے پاس کیا نالج ہونی چاہیے حاصل کرو ایڈوکیشن کے تعلق سے یہ مت سوچو کہ اب ہو گئی میری پڑھائی بس بیس بائیس سال تک پڑھائی کا ایج ہوتی ہے اس کے بعد پڑھائی نہیں حاصل کر سکتے یہ کس نے سکھایا ہے یہ ایج کس نے سیٹ کیا ہے بھئی آپ اگر ستر سال کے ہو گئے ہو تو بھی کچھ سیکھ سکتے ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ سب کرنے کے اندر آخرت قبول جائیں گے اور یہی مقصد بن جائے گا وہ بات تو میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں وہ گلتی میں نہیں پڑھنا ہے لیکن اسلام نے نالج کو اپ ڈیٹ کرنے سکھایا ہے اور آج دنیا میں آگے بڑھنے کا یہی معاملہ اور یہی ٹکنیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسا سمجھتے ہیں بولتے ہیں اللہ دے گا اللہ دے گا تو اللہ نے نبی کو بھی تو بھیجانا صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سکھائے گا انسار کے بچوں کو ان کو پڑھنے لکھنے تو آتا نہیں ہے تو اللہ ہی دے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدیوں کو کہا سکھاؤ ان کو اور پھر آزادی ملے گی تمہیں تمہاری پتا گیا چلا کہ اللہ تو دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کوئی چیز بندے میں دیکھتا ہے تو دیتا ہے اللہ کے یہاں بھی یہ سسٹم ہے اور اس کے تعلق سے واضح دلائل ملیں گے آپ کو قرآن و حدیث میں آج یہ ہو گیا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے سیکھو مجھے ہمیں سکھاؤ کہاں ہو بھئی وہ بھی سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے ایک بار ہوتا کہ پیمنٹ کر کے ان سے سیکھ لو پھر خود آگے بڑھو لیکن ایسا نہیں ہے ماملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بالکل اپوزٹ کہانی تھی پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے اور قرآن و حدیث کی باتیں جب ہوئی عام تو یہ دیکھایا تھا ہے کہ وہ پیریٹ جب یوروپ کمپیرزن میں داک ایجز میں تھا لیکن مسلم سکالرز مسلم سائنٹس مسلم تھنکرز قرآن کی آیتوں سے انسپائر ہوئے قرآن کی وہ تمام آیتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر قرآن میں 24 جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے عقل نہیں استعمال کروں گے استعمال کرو بھائی سوچ آف مت کرو عقل کو یا جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کیا تم لوگ گوھر نہیں کروں گے اللہ تعالی نے کہا یہ دیکھوں گے نہیں اسی طرح اللہ تعالی نے کہا کیا تم لوگ یہ دیکھتے نہیں ہوں قرآن میں 16 جگہوں پہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں سے انسپائر ہو کر مسلم سائنٹس جب گوھر کرتے گئے دیکھتے ہیں سوچتے گئے یہاں تک کہا کے دنیا کے سب سے بڑی ڈسکاوریز اس پیریٹ میں مسلم سائنٹس نے دی اس کے بہت سارے دلائل ہیں انشاءاللہ آپ میرے قرآن اور سائنٹس کے تعلق سے میرا جو لیکچر ہے اس کے سوال جواب میں دیکھ سکتے ہیں میرے برادرز ان سسٹرز سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اسلامی وائلڈ ڈیولپمنٹ کے پیک پر تھا اسلام نے دنیا کو طریقہ بتایا ڈیولپمنٹ کا لیکن آج مسلمان جب اسلام سے دور ہوئے قرآن و حدیث سے دور ہوئے تو دنیاوی طور پر بھی پٹنے لگے یہ ہمارے لئے افسوس کی چیز ہے تو پہلا پوائنٹ ہے ایڈوکیشن حاصل کرنا نالج حاصل کرنا سب بینیفیشل علم ہمارا علم ہے ڈیوائیڈ کرنے اللہ کے واسطے بن کرو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیاوی علم حاصل کریں گے کچھ لوگ ہیں جو صرف دینی علم حاصل کریں گے حالانکہ سب علم ہمارا ہے سب سے اہم علم سب سے پہلے سب سے اہم علم سب سے زیادہ امپورٹنس دیں گے لیکن باقی سب علم بھی ہمارا ہے وہ حاصل کرنے سے اسلام ہمیں روک نہیں رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ لوگوں کا پڑا ہے علم ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ بھی ہمارا ہے آپ یہ بات کو انشاءاللہ ہم سب اپنی زندگی میں عمل کریں تو آپ کو دنیا کا بھی بھلا اس چیز میں ملے گا دنیا میں کامیابی پانے کا دوسرا پوائنٹ اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا لیکن ساتھ ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کرنا ہم اس تعلق سے دو ٹائپ کی گلتیاں لوگوں میں پاتے ہیں پہلی گلتی یہ ہوتی کچھ لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو صرف ذریعوں پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ کو تو بھول جاتے ہیں وہ لوگ انہیں یہ دکھتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اللہ پر بھروسہ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے نا تو وہ چیز ادھوری ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں کامیابی تب ملتی ہے جب اللہ پر ہم بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں ذریعے اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پر کرو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 وَمَن يَتَوَكَّلَ الْاللَّهِ فَهُوَا حَزْبُهُ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ پر معاملات کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ سٹریس والی سیچویشنز میں توڑی آتے ہیں زندگی تو نام ہے بھائی اتار چڑھاؤ اروج اور زوال کا زندگی کے اندر بلکل سمود سیلنگ سٹوری کسی کی نہیں ہوتی ہے سٹوری کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز ہکپس لگے رہتے ہیں یہ ہے زندگی زندگی اسی چیز کا نام ہے اب اس کے اندر اگر کسی کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے تو اسے بہت اتمنان اور سکون رہتا ہے اس کے دل کو بہت ثابت قدمی رہتی ہے اس کے دل میں سٹیٹ فاسنس رہتی ہے وہ اپنے مقصد پر فوکس رہتا ہے اگر وہ اللہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دوسرا پرابلم ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ پر بھروسہ ہے لیکن ذریعے اختیار ہی نہیں کرتے ہیں وہ کچھ اس تعلق سے جو ذریعے ہوتے ہیں جو ہمیں اختیار کرنا ہوتا ہے وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں میں ان لوگوں کے لئے دو حدیثیں بتانا چاہتا ہوں دونوں حدیثیں ترمیدی کی حدیث ہیں صحیح سنت سے ملتی ہے پہلی حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلو علی اللہ حق توکلی اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کی اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے جیسا کی بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دے دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے جب وہ پرندے گھر سے نکلتے ہیں کھالی پیٹ ہوتے ہیں گھر میں واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرنے سکھایا لیکن یہاں جو مثال دی وہ مثال دی پرندوں کی پرندے گھر سے نکلتے ہیں نا تو کھالی پیٹ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پتہ چلا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو کھالی پیٹ ہوتا ہے رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے ان کا بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے لیکن گھر سے نکل رہے نا گھر میں بیٹھے بیٹھے خوصلے میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہتے ہیں اللہ دس دینے والا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے یہ بات واضح کر دی کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں بھی گھر سے نکلنا ہوگا کوشش کرنی ہوگی جد و جہد کرنا ہوگا جستجو کرنا ہوگا ایک اور اس سے واضح حدیث ہے سنن ترمیدی میں صحیح سنت سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آرابی نے ایک بیڈوین عرب ایک بددو نے پوچھا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا سوال بہت امپورٹنٹ ہے سوال صرف اونٹ کو باننے کے مطالق نہیں ہے اگر آپ گوڑ کریں تو اس مسئلے کے مطالق یہ ایک منہجی سوال ہے میتھوڈالوجی کا سوال ہے کہ ہمارا طریقے کا کیا ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر میں اونٹ کو کھلا چھوڑوں اور کہوں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے میرا بھروسہ ہے نا تو باننا کیوں ہے بان کیوں رہے ہو اللہ پہ بھروسہ ہے نہیں ہے یا کھلا چھوڑوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں یا باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں بہت پوائنٹ کا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب واضح کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آقلہا وتوقل اونٹ کو باند دو اور بھروسہ اللہ پر کرو پتہ چلا کہ اونٹ کو باندنا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص جوب کی تلاش میں ہے اللہ ہی جوب دینے والا یقینا کوئی شک نہیں میرا بھروسہ اللہ پر ہے یقینا صحیح کیا آپ نے لیکن کیا آپ نے اونٹ کو باندھا اونٹ تو نہیں ہے میرے پاس اونٹ کی بات تھوڑی ہو رہی ہے بات آپ کے جوب کی ہو رہی ہے اب یہاں پہ اونٹ آپ کا جوب ہے کیسے باندیں گے اس اونٹ کو کیا آپ انٹرویوز دے رہے ہیں کیا آپ نے اپنا ریزیوم الگ الگ جگہ پر بھیجا کیا آپ نے اپنا پروفائل کریٹ کیا کئی سارے جو باندنے کے طریقے ہیں کیا آپ نے اختیار کیا کوئی شخص بزنس کر رہا ہے بولے میرا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے یقینا صحیح کیا آپ نے لیکن کیا اونٹ کو باندھا آپ نے اب بولے کیسے باندیں گے جو بھی ذریعے ہے کہ بھئی بزنس کے اندر کیا چیز ہے اگر آپ دکان کھول کے بیٹھیں تو کیا آپ نے اپنی پبلیسٹی کی کیا آپ نے ڈسپلی برابر کیا کیا آپ اچھا گوڈز اچھے سٹاک اچھے پرائز پر رکھے ہوئے ہیں کیا آپ نے ورڈ آف ماؤک پبلیسٹی کی جو تمام ذریعے ہیں اپنے بزنس کو سکسیسفل کرنے کے کیا آپ نے وہ ذریعے اختیار کیا نہیں کیے کوئی سٹوڈنٹ ہے اگزائمز آ رہے ہیں بہت تینچن ہو گیا ہے اور ریفرنس گائیڈز وغیرہ آپ نے حاصل کر کے اس سے علم حاصل کیا کیا آپ نے علم والوں سے پوچھا کیا آپ نے اپنے تیچر سے رابطہ قائم کیا کیا آپ نے تمام چیزیں جو کرنی چاہیے تھی ایک اچھے سٹوڈنٹ کو اگزائم میں کامیاب ہونے کے لیے کیا آپ نے وہ چیزیں کی یا نہیں کی تو اوٹ کو باندھا یا نہیں باندھا تو میرے برادرز ان سسٹرز یہاں پر یہ دونوں گلتیوں کے شکار اللہ کے حاستے نہ ہوئی ہے کیونکہ اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے پہلی گلتی یہ ہے کہ ذریعے 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 اللہ کو پر بھروسہ ہی نہیں ہے کچھ اللہ کا تو نام کہیں ہے ہی نہیں تو ایسا بھی گلتی میں نہیں پڑنا ہے ہم اللہ کو بھول کے کام نہیں کرتے ہیں اور میرے برادرز ان سسٹرز کیا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کام اور کوئی مشن اور کوئی پرپس سامنے ہوتا ہے تو ایک انسان پر ٹنشن آ جاتا ہے سٹرس ہوتا ہے اب اس سچویشن میں اپنے آپ سے پوچھو کیا میں نے اپنے اوٹ کو باند دیا یا نہیں باندہ کیا مجھے جو سٹیپس لینے تھے میں نے لے لیا لے لیا یا نہیں لیا لے لیا کیا کیا کرنا تھا سب کچھ کر لیے اب ٹنشن مطلب اب اللہ پر چھوڑو اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر بندہ جب چھوڑتا ہے نا تو اللہ کو اتنا پسند ہی اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں ہی کافی ہوں تمہارے لیے اب اللہ کہتا ہے تو اللہ پر چھوڑنا اللہ کو پسند ہے انسانوں کا اپوزٹ میٹر ہے انسانوں کو بولتا ہے نا چلو یہ چیز کا ٹنشن تم لو تو لوگ کہتے ہیں بھئی ہر چیز کا ٹنشن میں لوں تو انسانوں کو ٹنشن لینا پسند نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر جب چھوڑتا ہے نا اللہ کو پسند ہے یہ یہ عبادت ہے یہ یہ دل کی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان نے سب کرنا تک کر لیا میں نے جو باننے کا تھا میں نے سٹیپ 1,2,3,4,5 ساب بان دیا میں نے اپنے بزنس کو یا اپنے پروفیشن کو یا اپنی پڑھائی کو یا اپنے کام کو اس مقصد کو کلیرلی جیسے باننا تھا سب کچھ کر لیا اب ٹینشن کیوں لیے ہوئے ہو اللہ پہ چھوڑو نا تم ٹینشن لوں گے تم کرنے والے ہو تو بھول گئے کیا نہیں ہے کوئی حرکت ناقوت سواء اللہ کی طرف سے حرکت اور قوت نہیں ہوتی ایک پتہ تک نہیں پلٹتا سواء اللہ کی مرضی سے تو پھر واضح بات ہے کہ ہم ٹینشن لے کے کیا کریں جب نہیں ہوتا کچھ بھی اللہ کی مرضی سے تو اللہ پہ ہی تو چھوڑو نا اور اللہ کو بہت پسند دیں گے اللہ اس کا بدلہ دے گا اس کا ثواب ہے اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ گناہ ہے تو میرے برادرز ان سسٹرز ہمارا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ تمام معاملات میں تمام چیزوں میں ذریعے اختیار کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو کتنے افسوس کی چیز ہے کہ بہت سارے دیندار مسلمان بھی توقل کا یہ صحیح ڈیفنیشن بھول جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ توقل اور ذریعے یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یہ ایک بہت افسوسناک چیز ہے اور اس چیز کے وجہ سے ہمارے مسلم معاشرے کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے یا تو ایک طرف ایسے ٹائپ کے دنیا دار لوگ ہیں جو صرف ذریعوں کی بات کرتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں یا تو دوسری طرف ہمیں ایسے دیندار لوگ ملتے ہیں جو صرف توقل کی بات کرتے ہیں اور ذریعوں کو بھول جاتے ہیں ہمیں چاہیے دونوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہیں کہ ذریعوں کو بھی اختیار کریں گے اور اللہ پر بھروسہ بھی کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے واضح طور پر پہنچ گیا میرے برادرز ان سسٹرز آپ جو کوئی کام کر رہے ہیں یہ ایک بہت قیمتی اصول ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا سیکھو اور ذریعے اختیار کرنا سیکھو یہ ہم تمام بھائیوں بہنوں کے لئے قرآن و حدیث کی اہم رہنمائی ہے تیسرا پوائنٹ اب ہم نے اس چیز کے مطالق علم حاصل کر لیا سٹڈی کرنا تھا کر لیا اور ہم نے ذریعے اختیار کر لیے اللہ پہ بھروسہ کر لیا اب آئیے ایک پوائنٹ گوھر کریں جو ایک حدیث میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر آیا یہ حدیث امام بحقی نے اپنی کتاب شعب الیمان میں جمع کیا ہے اور یہ حدیث کی سند حسن ہے صحیح الجامعے میں اس کی تحقیق موجود ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگتنیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے دوسری پانچ چیزیں آ جائیں کیا پانچ چیزیں حیات قبل موتک اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے گنیمت سمجھو زندہ ہونا آج گنیمت ہے اس سے پہلے کے مر جاؤ استعمال کرو زندگی کو استعمال کرو یقیناً ثواب کمانے کے لئے استعمال کرو سب سے پہلے جنت کمانے کے لئے استعمال کرو سب سے پہلے اور اس کے بعد تمام جو جائز اور حلال چیزیں جو اللہ تعالی نے رکھی ہے کیونکہ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر اپنے روزی روٹی کے لئے محنت کرتا یہ بھی عبادت ہے اس کے تعلق سے بھی واضح دلائل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے تو اسے گنیمت سمجھو زندگی کو دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قبرستان میں آج دفن ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آج ہم لوگ ہیں توبہ کر سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں زندگی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مر جاؤ اور یہ حدیث الفاظ کی الگ الگ ترتیب کے ساتھ ملتی ہے ہم یہ پانچ اس ترتیب سے لے رہے ہیں نمبر دو جوانی کو اس سے پہلے کہ بڑا پا آجائے جوانی کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب جسم میں طاقت ہوتی ہے بازو میں جیسے کہتے ہیں بازو میں طاقت ہوتی ہے خون میں گرمی ہوتی ہے تمام آزہ پارٹس اف دو باڈی برابر چلتے ہیں اب یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر دونوں اعتبار سے دنیا اور آخرت آدمی زیادہ سے زیادہ کر لے آخرت میں اللہ کی قربت کا ذریعہ اختیار کر لے عبادت کر لے یہ مت بولو اللہ کے واسطے جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں بوڑے ہو کے عبادت کریں گے ابھی تو جوانی ہے ہماری تو ہم کہتے ہیں کہ کیا گارنٹی لے کر آیا ہو بوڑے ہونے کی بوڑے ہونے کی گارنٹی ہے کیا اور دوسری بات یہ ہے کئی بات آدمی جب گناہ کے راستے پہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے تو دل پہ مہر لگ جاتی آخر جا کر تاکہ بوڑا ہونے کے بعد بھی کچھ توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اگر زندگی مل بھی گئی تو تو عبادت کیسی ہونی چاہیے شاب نشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی عمر آگے بڑھتی ہے بیس سے تیس ہوا تیس سے چالیس پچاس ساٹھ اللہ کی عبادت میں اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائر میں قیامت کے دن رکھے گا تو میرے برادرز ان سسٹرز اصل بات ہے جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بڑا پا آ جائے تو ابھی یہاں پہ ٹائم ہے کچھ کرنے کا اب بڑے ہو جاؤں گے تب کروں گے تو جیسے اپنی حلال طور پر اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کیا جائے اس کے تعلق سے بھی کوشش اور جدوجہد کا وقت تب ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے تو جوانی کی ٹائم پر یہ تمام چیزیں آدمی کر سکتا ہے کل بڑا ہونے کے بعد کروں گے تو نہیں کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی جدوجہد جو ہے اپنی ایڈوکیشن میں اپنی بزنس میں اپنے پروفیشن میں کریئر میں یہ سب چیزیں بھی کوشش کرنی ہے لیکن بیلنس منٹین رکھ کے کرنا کئی سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا بھاگتے ہیں کہ سب چیز چھوڑ دیتے ہیں دینداری چھوڑ دیتے ہیں علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں دینی مجلسوں میں ہلکوں سے تعلق اکھنا چھوڑ دیتے ہیں صبح سے رات ان کا ایک مقصد بن جاتا ہے پہلے ہی میں نے بات واضح رکھی یہ بولنے میں اگر کوئی انسان اگر دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے نا بے کوف ہے وہ انسان یہ ایک ایک آپ خود سمجھ سکتے ہیں بھئی اس کے پیچھے تم محنت کر رہا اور اس کو بھول گئے اور جبکہ گیارنٹی بھی نہیں ہے کہ بوڑے ہونے والے ہو یا وقت بعد میں ہے یا نہیں ہے تو ایک بات تو یاد رکھیں گے کہ ہمارا مقصد تو جنت ہے لیکن جو کوشش و جدد جہد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی کو موت سے پہلے جوانی کو بڑاپے سے پہلے کتنے نوجوان ہیں جو نکڑوں پہ ٹائم پاس کرتے ملتے ہیں اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں اپنے جوانی کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں میرے برادرز ان سسٹرز یہ مسلمانوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ جس نبی نے سکھایا کہ اپنی جوانی کو گنیمت سمجھو بڑاپے سے پہلے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے استعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا کتنے افسوس کی چیز ہے کہ ٹائم پاس کر دیتے ہیں اور آج ایک چیز نہیں آگئی وہ ہے کرکٹ اور کرکٹ کے پیچھے نوجوان اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کتنے افسوس کی چیز ہے یہ موسیقی